بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مورل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں کل ہم نے ایک مورل سٹوری کی تھی انیسٹیز دہ بیسٹ پالیشی آج ہم کریں گے اے ہیر اینڈ اے ٹوٹس اے ہیر اینڈ اے ٹوٹس ایک کچھوہ اور خرگوش کل بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ایک مورل سٹوری جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ سیلف رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی لینٹھ کم سے کم ٹو پیجز ہونی چاہیے اور وہ مسٹیک سے فری ہونی چاہیے اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ مسٹیک کرتے ہیں تو تب آپ کے مارکس کٹتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ٹو لکھا ہے ایرو کا نشان ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو لانگ لانگ اگو بہت بہت عرصہ پہلے آہیر اینڈ اے ٹوٹس ایک خرگوش اور ایک کچھوہ لیوڈ رہتے تھے اینہ سرٹن جنگل ایک جنگل میں بہت عرصہ پہلے ایک خرگوش اور ایک کچھوہ ایک جنگل میں رہتے تھے دے ور چم وہ چم کا مطلب لنگوٹیے پرانے دوست تھے اینڈ وڈ سپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم اور گزارتے تھے موسٹ آف دیئر ٹائم اپنا زیادہ تر وقت ٹوگیدر ایک ساتھ داہیر وز پراؤڈ خرگوش کو بڑا فخر تھا اپنے سمارٹ باڈی پر اور فاسٹ سپیڈ اور تیز رفتاری پر خرگوش کو اپنے سمارٹ باڈی اور تیز رفتاری پر بڑا فخر تھا وہ اکثر ریڈیکیول کرتا مزاق اڑاتا دا ٹارٹس کچھوے کا اس کی سوس رفتار پر وہ اکثر کچھوے کا مزاق اڑاتا تھا اس کی سوس رفتار پر تا ٹارٹس تھک چکا تھا اکتا چکا تھا اور دیز ڈیلی ڈسگریسز ڈیلی روز مرہ ڈیلی ڈسگریسز زلط کی وجہ سے یعنی خربوش روز اس کو زلیل کرتا تھا تو اس پر وہ اکتا چکا تھا وہ اپنا دفاع کرتا تھا یہ کہتے ہوئے سلو اور سٹیڈی ورک ایز بیٹر سلو سست لیکن مستقل مزاجی سے کام بہتر ہوتا ہے دین فاسٹ اینڈ فٹفل ون بے قائدہ کام سے یعنی وہ یہ کہہ کر اپنا دفاع کرتا تھا کہ بقائدہ اور سست کام بہتر ہے بے قائدہ اور تیز کام سے ون ڈے ایک روز ہی ڈسپیوٹڈ اس کا جھگڑا دیسپیوٹ سوری ون ڈے ایک روز دیسپیوٹ یہ جھگڑا ٹوکا سیریس ٹرن ایک خطرناک موڑ لے گیا سنگین موڑ لے گیا ایک روز یہ جھگڑا سنگین موڑ اختیار کر گیا دا ٹوکا چیلنسٹ چوٹ سوری ٹوکا کچھوے نے چیلنج کر دیا دا ہیر ہیر کو ٹو رن ارےز ایک دوڑ کا ٹو سیٹل دا ڈسپیوٹ اس جھگڑے کو تیہ کرنے کے لیے یہ جھگڑے کو اس تنازے کو تیہ کرنے کے لیے کچھوے نے خرگوش کو ایک دوڑ کا چیلنج کر دیا دا ہیر خرگوش ہسا نفرت کے ساتھ اور اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا انہوں نے تیہ کر لیا ایک دور خجور کا درخت ایک دور شروع ہو گئی دا ہیر رین خرگوش دوڑا فلائنگ سپیڈ بہت جیدہ تیز افتار کے ساتھ اور جل ہی آٹ 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 فلیش تھرو ہیز مائیڈ اس کے دماغ میں یہ بات آئی خرگوش کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کچھوہ ابھی بہت پیچھے ہوگا why should I not take a rest میں کیوں نہ آرام کر دوں فارے وال کچھ دیر کے لیے thinking this یہ سوچتے ہوئے he laid on وہ لیٹ گیا under the shady tree سایہ دار درخت کے نیچے سون جلدی ہی he was lost وہ کھو گیا in the sweet dreams میٹھے خوابوں میں of winning the race ریس جیتنے کے وہ ریس جیتنے کے میٹھے خوابوں میں کھو گیا on the other hand دوسری طرف the tortoise went on moving tortoise move کرتا رہا چلتا رہا forward آگے slowly آہستہ آہستہ on the other hand کچھوہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا but steadily لیکن مستقل مزاجی سے باقاعدگی سے he saw the hair sleeping اس نے دیکھا hair کو سوئے ہوئے under the shady tree سایہ دار درخت کے نیچے اس نے سایہ دار درخت کے نیچے خرگوش کو سوئے ہوئے پایا he himself was extremely fatigued he himself خود بھی was extremely شدید انتہائی fatigued تھکا ہوا تھا but لیکن he did not stop وہ نہیں رکا for rest rest کرنے کے لئے لیکن وہ rest کرنے کے لئے نہیں رکا ultimately آخر کار his perseverance اس کا استقلال مستقل مزاجی brought him اسے لے آئی victory فتح تک آخر کار اس کی مستقل مزاجی اس کا استقلال اس کو فتح تک لے آیا جب خرگوشت جاگا wake up کی سیکنڈ فارم جب خرگوشت جاگا the sun was setting سرج گروہ ہو رہا تھا being afraid of losing the competition afraid of خوف زدہ losing ہار the competition مقابلہ مقابلہ ہارنے سے خوف زدہ ہو کر he again ran پھر اس نے دوڑنا شروع کر دیا as fast as he could جتنی تیز وہ دوڑ سکتا تھا اس دوڑنا شروع کر دیا but it was too late then لیکن بہت دیر ہو چکی تھی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی when he reached the winning post جب winning post پر پہنچا he was shocked اسے بہت صدمہ پہنچا to find پا کر his rival اپنے مخالف کو مدیم قابل کو already پہلے سے sitting بیٹھا ہوا at the winning post winning post پر جب وہ winning post پہ پہنچا تو اس نے اپنے مخالف کو وہاں بیٹھے پایا جسے اسے بہت صدمہ پہنچا he had lost the competition وہ یہ مقابلہ ہار گیا تھا pride had met a fall pride غرور کو fall زوال ہو چکی تھا ہار ہو چکی تھی after this اس کے بعد he decided اس نے فیصلہ کیا never to make fun of anyone کہ وہ کسی کا کبھی مزاق نہیں اڑائے گا moral جو ہیں اس کے وہ ہیں پہلا ہے slow and steady win the race زیادہ یہی آتا ہے پیپر میں اور اس کے بعد pride had fall یہ بھی آسکتا ہے بس یہ دو ہی ہیں اس میں جو زیادہ important ہے slow and steady win the race یا pride had fall ٹھیک بچوں بات سمجھ نہیں ہو تو مجھے پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ